دوستو یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے بابا سندگی کو کچھ لوگوں نے ان کے اوفیس کے سامنے ہی ختم کر دیا تھا تب سے یہ خبر میڈیا میں چھائی ہوئی ہے جس بھی یوٹیوبر کو دیکھو وہ ویڈیو اسی خبر پر بنا رہا ہے اسی خبر کے بارے میں ڈسکشن کر رہا ہے سلمان خان نے جب اکٹوبر دوہزار دو میں کار ایکسیڈنٹ کیا تھا ایک بہت پرانا پترکار ہے جیتندر دیکشت اس نے اپنے ایک انٹریوم میں اون کیمرہ کہا ہے کہ جب دوہزار دو میں سلمان خان نے فٹ پات پر سوتے ہوئے لوگوں کے اوپر گاڑی چڑھا دی تھی تو اس کے بعد سلمان خان بابا صدیقی کے گھر میں جا کر چھپ گیا تھا سلمان خان بابا صدیقی کے گھر پر چھپے بیٹھے تھے جیتندر نے یہ بھی بتایا کہ سلمان بابا صدیقی کے گھر میں تقریباً پانچ چھ گھنٹے چھپا رہا تھا اس کے بعد بابا نے سلمان کو لائر دلوایا تھا وارس پتھان دوپہر میں وارس پتھان نے سلمان خان کو پلیس اسٹیشن میں حاضر کیا تھا اور زمانت کرائی تھی جیتندر دیکشت نے یہ بھی بتایا کہ یہ نیوز اسی نے بریک کی تھی اور اس کو اس بارے میں سب کچھ پتا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کیس میں سلمان خان عدالت سے بری ہو چکا ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب سلمان خان کو بومبے ہائی کورٹ سے بری کر دیا گیا تھا تو پھر مہاراشترا سرکار کی یہ ڈیوٹی بنتی تھی کہ وہ اس کیس کو سپریم کورٹ میں لے کر جاتی لیکن مہاراشترا سرکار نے ایسا نہیں کیا کیوں نہیں کیا وہ تو آپ سبھی جانتے ہیں بات خطر تو اگر بومبے ہائی کورٹ نے سلمان کو کسی کیس میں بری کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلمان خان نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا تھا لیکن جیتندر دیکشت نے آن کیمرہ یہ کہا ہے کہ نہیں یہ سب کچھ سلمان نہیں کیا تھا یعنی کہ جیتندر ایک طرح سے سلمان کو مجرم ٹھہرا رہا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کیا واقعی سلمان کو یہ منظور ہے کہ ایک پترکار آن کیمرہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ سب کچھ سلمان نہیں کیا تھا کیا سلمان خان اس پترکار کے خلاف کیس کرے گا ٹھیک اسی طرح جیسے بھاگ بھاگ کر میرے اوپر کیس کرتا ہے دیکھتے ہیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا یہ تو آپ سب ہی جانتے ہیں کہ دشہرے کے دن بابا صدیقی کو اس کے آفیس کے سامنے ہی ختم کر دیا گیا تھا لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اس کا بیٹا جیشان صدیقی بھی بال وال بچ گیا ہے بتائے جا رہا ہے کہ بابا صدیقی اور اس کا بیٹا جیشان صدیقی ساتھ میں ہی آفیس سے باہر نکلے تھے تب ہی جیشان کا فون بجا اور وہ کسی سے بات کرنے کے لیے واپسی آفیس کے اندر چلا گیا اور بابا صدیقی باہر چلا گیا اور بس یہی وجہ ہے کہ جیشان بال بال بچ گیا ہے یعنی کہ ایک طرح سے کہا جائے تو جیشان کی قسمت تھی کہ وہ بچ گیا کیونکہ جن لوگوں نے بابا کو ختم کیا ہے انہوں نے پولیس کو ایسا بتایا ہے کہ ان کا پلان تھا دونوں کو ختم کرنے کا باپ اور بیٹے کو تو یہ کہاوت ثابت ہو گئی ہے کہ بھائی جس کی آ گئی ہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا اور جس کی نہیں آئی اس کو کوئی مار نہیں سکتا دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایس آرکے اور بابا صدیقی کی بہت ہی بڑیہ دوستی تھی اور بہت زمانے سے دوستی تھی کوئی ایک دن سے دوستی نہیں تھی جب بابا صدیقی پر حملہ کیا گیا بابا کو ختم کر دیا گیا اس کے بعد سے آج تک ایس آرکے کو کہیں بھی نہیں دیکھا گیا نہ ہی ایس آرکے ہسپیٹل گیا نہ ہی ایس آرکے بابا صدیقی کے گھر گیا نہ ہی ایس آرکے کبرستان میں گیا جبکہ سلمان سب جگہ گیا بابا کے گھر بھی گیا ہسپیٹل بھی گیا کبرستان میں بھی گیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شاہرک خان کنٹروورسیز سے بہت دور رہتا ہے اس کو کسی بھی کنٹروورسیز میں اپنے آپ کو ڈالنا نہیں ہے اور میں پرسنلی ایسا مانتا ہوں کہ جو شاہرک خان صاحب نے کیا ہے وہ بلکل پرفیکٹ کیا ہے کریٹ کیا ہے شاہرک خان کو ایسی کنٹروورسیز سے دور رہنا چاہیے دوستو اگر آج کا ویڈیو آپ نے دیکھا ہے تو لائک کرنا بلکل مت بھولنا کمنٹس کر کے ضرور بتانا آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا تیک کر دوستو ٹاٹا بھائی بھائی لیو جائے ہند ستے میں ہو جائے تھے